لوگ آئیں سب کو السلام علیکم سر میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے بتایا جائے آپ نے اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی دی تھی آج سے تین سال پہلے فائنڈ آؤٹ اگزیکلی کہ ہم نے کیا چیزیں کی ہیں اور جو بھی چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا نا یہ پہلے کبھی نہیں ہوئی کوئی بھی کر سکتا تھا اگر کرنا چاہتا کوئی بھی کر سکتا تھا کوئی ایسی چیز نہیں مگر وہ چیزیں ہیں جو ایکچول ڈیفرنس کریٹ کیا ہے جنہوں نے ایڈوکیشن کے اندر اس میں سر میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ ہماری تعداد کیا ہے جو سکیل ہے ہمارا سکیل ہے ساٹھ ہزار سکول ہیں فورٹین ملین سے اوپر بچے ہیں یہ پاکستان کا سیکنڈ لارجس ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا نہیں پاکستان کا آفٹر پاکستان آرمی we have 400,000 almost teachers employees ملا گے over 600,000 تو اس سکیل کے ساتھ we're dealing with the issues that were there especially پچھلے دس سال میں جو نون لیگ کے تھے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ انہوں نے پبلک ایڈوکیشن کو بالکل ختم کر they did not pay any attention for 10 years کہ دس سال انہوں نے کچھ نہیں کیا پبلک ایڈوکیشن کے لیے private sector سے اپنے self interest کو gain کرنے کے لیے انہوں نے اس کو promote کیا میں کچھ private sector کے خلاف نہیں بالکل بھی بول رہا میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پبلک سیکٹر کو بھی اتنی اہمیت ملنی چاہیے تھی جتنی کہ private sector کو ملی اس کے بعد سر ہمارے initiative میں آپ کو بتاؤں جو سب سے پہلی چیز ہم نے کی اس وقت نہیں یہ سب سے لاس چیز ہے جو کی جو سپیشلی ہمارے ساتھ جو چیف نسل صاحب عثمان بزدار صاحب ہمیشہ مجھے کہے تھے اپگریڈ کرو سکولز کو اب اپگریڈ کا کیا مطلب ہے اپگریڈ کا یہ مطلب ہے کہ primary کو elementary بنائیں elementary کو secondary بنائیں problem کہاں پہ ہے problem یہاں پہ کہ اس کیلئے اربو روپے آپ کو چاہیے جو چیز میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں ساڑھے چھے عرب میں ہم نے پہلا phase کیا that means is کہ سات ہزار آٹھ سکول جو primary تھے ساری دنیا میں building's جو education کی ہوتی ہیں primary's صاحب وہ صبح دوپہر شام استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ ہم دو بجے تالہ لگا دیتے ہیں کہ جی اب استعمال نہیں ہونی ہم نے دوپہر کو afternoon schools میں انہی primary schools کو ہم نے elementary بنا دیا six seven eight وہیں پہ available کر دی جو صبح teacher پڑھا رہے ہیں وہ جو option ان کے پاس کہ اگر وہ پہلے دوپہر کو پڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ جا کے ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں اگر وہ پڑھانا چاہتے ہیں وہ پڑھائیں ہم ان کو honorarium دیں گے نہیں تو ہم local teacher hire بھی کر سکتے ہیں so first option صبح والے teacher کے پاس ہے this will make one point eight million children retention schoolوں کے اندر آپ کو میں ایک نمبر بتاتا ہوں آپ کو میں ایک نمبر بتاتا ہوں it will it has it blew my mind the first time i heard پانچ وی کے بعد seventy percent بچے سکول واپس نہیں آتے seventy percent why number one issue access کا ایک چھڑی کلاس قریب نہیں ہے آپ یہ سوچیں کہ ہم نے تین ہفتے اندر ایک لاکھ سات ہزار بچہ سکولوں میں آگیا ہے three weeks ابھی ہم نے second august کو شروع کیا so this was in three weeks we did that we thought کہ یہ this is phase one انشاءاللہ ہم elementary سے secondary بھی بنائیں گے وہ ہم phase two میں کریں گے کیونکہ obviously پہلی دفعہ ہمیں financial support finance department کی طرف سے مگر اس سے زیادہ ہمیں چیفنس صاحب کی طرف سے پوری support سے ہی so we did that so moving along enrollment drive ہم نے شروع کی سب نکار پرائمس صاحب کے کووڑ ہے سب چیزیں ہیں مت کرنا کوئی نہیں آئے گا بڑی بیستی ہوگی میں نے کہا جی شروع کرتے ہیں فیبری میں ہم نے شروع کی پہلی دفعہ school education department نے 92 percent بچوں کا بے فارم لیا پہلے پتہ ہی نہیں تھا کبھی کسی کو کہ کون سا بچہ public school میں ہے کون سا private school میں ہے کوئی ان کی identification تھی نہیں کلیر ہوئی بھی 92 percent اپنے بے فارم لے لیے اس سال جو کہ ہم نے پیف کا جو سکول سے ہمارے پیپا سب کہ ہم نے لے لیا so we know exactly کہ ہمارے پاس کتنے بچے ہیں اور کون سے بچے ہیں مگر ہم نے جب ڈرائیو شروع کی پشلی حکومتیں کیا کرتی تھی تیچرز کو بھیجتے تھی گلیوں میں گاؤں میں شہروں کے اندر جاؤ جا کے بچے کٹھے کرو ہم نے پہلی دفعہ کمیورٹی کو انوالف کیا ہم نے لائیر کو انوالف کیا ہم نے ڈاکٹرز کو انوالف کیا ہم نے امام مسجد کو انوالف کیا ہم نے ان سب لوگ کو انوالف کیا over three hundred meetings took place and children came we were shocked is cool cool ray a band or a sub kuch or a 1.8 million kids came and I'm net target a million got the other till March 22 so mother exact number maripas I come census کرتے ہمیشہ oktober کے اندر اپنا تو اس میں ہمارے پاس exact number I come would be form wallah sir it was abham نادرہ کے ساتھ we're paying نادرہ for it I wish we didn't have to but we have to so نادرہ کے ساتھ مل کے اب ہم ان کو سارا لائنپ کر کے we know exactly what kids we have and which ones do we have so اس لئے ہے then آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ ہم ایٹرانسفر کا جو ہم نے کیا سب سے پہلا سٹیپ لیا تھا آپ کو یاد ہے آپ کو بھی بتایا تھا ڈین عرب روپے کی کرپشن ہے سال کی سیمپل without doing anything پچاس ہزار روپے سے شروع ہوتی ہے ٹرانسفر ڈیڑھ لاکھ تک پر اپلیکیشن جاتی ہے ایک روپیہ نہیں خرچہ پرائمسس صاحب میں نے ایک روپیہ ایک ایپ بنائی فون پہ ڈال دی qr code کے ساتھ ان کا گھر بیٹھے بیٹھے آ جاتا ہے order گھر پہ ہی apply کرتے ہیں فون پہ گھر پہ ہی order آ جاتا ہے we did over 64,000 orders اب 64,000 کو آپ minimum رشوت کے ساتھ بھی 50,000 کے ساتھ بھی multiply کریں تو تین عرب سے اوپر minimum so this was something i think اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی نا میں جب rule areas میں جاتا ہوں نا فرانس صاحب پورے پورے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کیونکہ لوگ miss use کرتے تھے female teachers کو m&a mps department والے سب لوگ انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری بچیوں کی عزت بچا لی so this was one of the very i mean this made a lot of difference کہ ان کو کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا danish school sir danish school کی ہماری chair person ہے سمیرہ یہاں بیٹھی بھی ہے ہماری mpa danish school ہم نے سب کہتے تھے جی آپ آئیں گے تو جتنے پشلی گورنمنٹ کے پروگرامز آپ بند کر دیں گے بلکل بھی نہیں ہم نے ایک پروگرام بند نہیں کیا ہم نے ان کو بہتر کیا ہے ہم نے danish school کے اندر پچاس کروڑ روپے بچایا آتے ہی صرف rationalization کر کے لوگوں کی جس کی ضرورت ہے اس کو وہاں بھیجو جس کی ضرورت نہیں ہے اس کو وہیں وہیں پہ رکھو یا آگے بیچے کو جس طرح پہ پچاس کروڑ روپے آن ون موف اس کے بعد ہم نے danish school انہوں نے رکھا باتا جی آؤ صرف بیٹھ جاؤ اس کے اندر ڈامز کے اندر ہم نے سب کے لیے کھول دیا فیس رکھی ہے دو ہزار روپے دو ہزار روپے فیس پہ کہ آئیں سب کے لیے open everybody should come in attend danish schools سو سمیرا ڈیڈا ونڈرفل جاپ ڈ ایمر ہمارے جو سی او ہیں یہاں پہ اس کے بعد سر the next thing my move quickly 4.3 مجھے پتا ہے آپ کا بہت زیادہ اس کی طرف ہے ہمارے نمبر تھوڑے پشلی کووڈ کی بھی سکول بند کھوڑ رہے تھے ہمارا نمبر رکیا تھا مگر ہم نے 4.3 million trees we have put them already sir assessment policy کا میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں بڑا مزدہ رہے ہیں پانچویں اور آٹھویں کا جماع پنجاب میں ہوتا ہے پانچویں اور آٹھویں کا exam government کا ہوتا تھا اب پانچویں کا exam teacher cheating قرارہ بچے کو کہ میرا اچھا ایسی آر پہ آ جائے ہم نے exam ختم کر دیا اب آپ سوچیں کہ 11 سال کے بچے کو teacher کی طرف دیکھ رہا ہے کہ teacher cheating is okay there is nothing wrong with it so وہ ہم اس بچے کو کیا بنا رہے ہیں جو اس کو ہم دس سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ cheating is okay so ہم نے وہ exam ختم کر دیا ہے ہم نے اپنی assessment بہتر کی ہے ہم نے پچھلا سال پہلے چلایا اس پہ یہ ہمارا دوسرا سال اس کے ہم نے اپنے exams کو بہتر کیا ہے ہم نے اپنی چیزوں کو بہتر کیا ہے تاکہ ہمیں 8 کا جو exam ہے وہ اس سال انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے so this was بچوں کا mindset change کرنے کے لیے ایک بالکل یہ تعلیم گھرم نے پرائنسس صاحب شروع کیا کو بٹ کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بچوں کی تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کے پیرنٹس نے ہمیں بھیجی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ ہم نے چینل لیا ہم نے کیبل والوں سے بات کی ہم انہوں نے فری دیا انہوں نے ہم ایک چینل لیا پورے پنجاب میں اور دورنگ کو بٹ اس پہ صبح آٹھ بے سنے کے دو بے تک classes چلتی تھی different lectures چلتے تھی different چیزیں چلتی تھی so اس کو بھی اس پہ آپ کے سارے نمبر آپ کے سامنے کتنے ڈاؤنلوڈ ہوئے سب چیزیں we're making it better still اس کو اور بہتر ہم کرنے جا رہے ہیں ہم نے ایک چیز کی private schools کے لیے کبھی register نہیں ہو سکتا اپنی حسنل چلانی ہے آپ نے register کرنا ہے ہم نے صرف ایک app بنائی پرائنس صاحب آپ یہ دیکھیں کہ اس app کا یہ result تھا 64,000 لوگوں کی جو فسی بھی فائلیں تھیں وہ online گئے انہوں نے جا کے register کیا and we made 63 million rupees we made 63 million sitting at home doing nothing a gap بنانے کی وجہ سے اور وہ ساری رشوت والی چیز جو ہے it came to an end یہ آپ کو میں نے بک دکھائی تھی جب میں آپ سے ملا تھا آپ نے کہا تھا اس کی تصویر چینج کر دینا وہ میں نے تصویر چینج کر دی تھی so this is the book we gave for early childhood education 80,000 بچوں کو یہ ہم نے کتابیں دی ان پنجاب یہ وہ بک ہے جو international standard کی ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں آگے کہ جی کہ آپ اپنی nursery کے ecee کے بچوں کو اس سے بہتر کتاب دے رہے ہیں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا international کے مقابلے کی کتاب ہے بالکل یہ سر ہم نے اسی حکومت نے یہ پروگرام شروع کیا تھے اسی حکومت نے بنائے دو ہزار classrooms completed 400 libraries ایک ہزار science labs ایک ہزار IT labs and 110 schools کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی کیونکہ we didn't have that many funds but we still try to make them better single national curriculum can we serve you after I mean سالوں کا پرانا ایک agenda زبردست والا اس کو implement کرنا is the key مجھے پتہ لگتا ہے کہ ابھی کوئی سکول نہیں کر رہا تو ہم نے اس پہ بہت strictly میں نے تو گورنمنٹ کی ریٹ کو implement کروانا ہی کروانا ہے آپ کے پاس میری بہت complaints آئیں گی اس کے بارے میں مگر I am going to do whatever it takes to implement this so مجھے جتنے بھی سختی کرنے پڑی میں کروں گا کیونکہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہم نے بنائی ہے private sector نے پرائیم سے صاحب ہمیں کہا کہ واقعی میں اچھی کتاب میں بنائی ہیں میں نے کہا جی یہ وہ کتابیں نہیں ہیں کہ آپ یہ دس سال یہ کتاب میں استعمال کرتے رہیں گے ہم ہر سال ان کتابوں کو بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ we will make sure کہ this is done for the first time ever پرائیمٹ سکول کے ٹیچرز کو ہم فری ٹرین کر رہے ہیں on snc free it's happening right now شروع کیا ہم نے کہا جی جس جس نے آنا ہے ہم فری ٹرین کریں گے آپ it has never happened before the private sector اور گورنمنٹ بل کے کر رہے ہوں سب کچھ ہم نے trainers بھی لیے 50% trainers میری بڑی مخالفت کی گئے جی پرائیوٹ trainers ہم لے کر آ رہے ہیں میں نے کہا جب تک کمپٹیشن نہیں بنے گا نا کیونکہ سرکاری ٹرینر ایک لیل تک ہے جب تک کمپٹیشن نہیں بنے گا تب تک اور وہ کمپٹیشن بنا the things are moving along very very smoothly اب ہم نے teachers کے لیے کیا کیا کیونکہ سب میرے سے کہہ دیں جی آپ یہ سب چیزیں کریں تو quality کس طرح بہتر ہوگی quality promises صاحب تب بہتر ہوگی جب ہم teacher کو آزاد کریں گے ان چیزوں سے teacher کو فسایا ہوا ہے کس چیز میں پہلے transfer میں فسایا ہوا ہے وہ سارا دن بھاگ رہا ہے اپنی transfer کے پیچھے اس کی profiling اس کی pension اس کی retirement اس کی leaves اس کی acr teacher کو پڑھانے کے ساتھ کوئی مطلب نہیں وہ سارا دن یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے یہ کام سارے کس طرح کرتے ہیں ہم نے ایک ایک ایپ بنائی آپ دیکھیں 379 thousand teachers کی profile ہمارے پاس ہے آپ پینشنز وہ ان کو خود پر خود ہی اب مل جائیں گی انہوں نے صرف اپنی apply کرنا ہے ان کے pension کا it will be on their phone ان کی retirement ان کی leaves چھوٹی لینے ہونے ہوتی آپ رشمت دینی پڑتی تھے چھوٹی لینے کیلئے نہیں لینے پڑے گی آپ نے صرف apply کرنا ہے اور اگر وہ respond نہیں کرنے پتہ لگ جاتے ایک چیز جو میں آپ کو سب سے اچھی سپا بتانا چاہتے ہیں یہ جو acr والا ہے performance والا last اب خان صاحب آپ کو میں بتاؤں گے very interesting پیسے دے دے کے acr بھر باتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے system ایسا بنایا ہے اگر دو officers بیٹھے ہیں ایک officer کے پاس acr گئی ہے within seven days اگر اس نے اگلے کے پاس نہ بھیجی وہ automatically چلی جائے گی and he will be reported so کسی کو جا کے پیسے نہیں کھلانے ہیں you don't have to give money to anyone چپ کر کے بیٹھے رو teacher سات دن انتظار کر وہ automatically آگے چلی جائے گی so this is something that that will یہ وہ steps ہیں کہ teacher کو جس چیز کے لیے ہم نے hire کیا ہے وہ اپنا کام کرے they should do what they're hired for so is کے بعد یہ چیز بھی بڑی interesting ہے two point five million rupees میں ہم نے کی مجھے noon league کا bill پتہ لگا تھا یہ اربو روپے کا تھا ہم نے two point five million میں کی ہے کبھی بھی teachers کو جب covid آیا ناچھا ہم نے کہا teachers کی training جو نے رک گئی تھی ہم نے online training شروع کی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اب اپنے فون پہ کر سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ کر سکتے ہیں اپنے جس چیز پہ بھی وہ بیٹھ کے سکول کے اندر یہ کو اپنے سکول میں بڑے میں سارے وہاں بیٹھ کے اپنی training کر سکتے ہیں never happened before for the first time we're doing that کہ online teachers کی training پورے پنجاب میں ہو رہی اور ہم یہاں بیٹھ کے monitor کر رہے ہیں میں نے جب جا کے دیکھا خان صاحب district wide screens لگی بھی تھی and they were watching کہ ہر طرف جو اس وقت live monitoring ہو رہی تھی کہ کیا ان کو train کیا جا رہا ہے آپ نے خان اکیڈمی کا سنا ہوگا امریکہ کے اندر ایک اکیڈمی کا کلچر ہمارے ملک میں اتنا خراب بن چکا ہوا ہے ماباپ پہلے صبح پیسے جمع کر رہے ہیں فیسوں کے پھر شام کو اکیڈمی ہوگا یہ انشاءاللہ دیسمبر میں ہم complete ہو جائے گا آن لائن اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں 9 10 11 12 کی ہر کلاس ہر lecture ہر exam اب میرا بچہ ساتھ بیٹھا ہے نا اس نے لیکچر سنا ہے لیکچر کے فوراں بعد quiz آ گیا quiz کرو جی دکھاؤ score کیا نہیں ٹھیک ہے دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو free of cost zero charges academies کے کلچر کو ہم نے ختم کر دینا اس کے ساتھ سو دس ویل دس ویل انشاءاللہ طلب بھی free for everyone یہ ہم ابھی 9 through 12 کر رہے ہیں اور پھر ہم 1 through 9 بھی لے کے جائیں گے so it'll be 1 through 12 a completely free program for all the students for everyone اور اس پہ interactive lectures بھی ہوں گے اس پہ صرف recorded lectures نہیں ہوں گے interactive lectures ہوں گے اور اس پہ ساری تسٹنگ مہین پہ ہوگی quizzes and everything will be scored and given back to the parents or teacher or whoever it is اس کے پاتھ سر one of the last few things جب یہ department میں میں آیا تو انہوں نے مجھے کہا میں نے ایک ویڈیو کانفرنس کال کرنی تھی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پی ای ٹی بی جانا پڑے گا ایک اور بیلڈنگ میں کہیں یہ تھا حال تکنالوجی کا there was zero technology in the second largest department of پاکستان there was no technology کہ آپ ایک دو ہزار اٹھارہ کے اندر یا انیس میں آپ ایک ویڈیو کانفرنس کال نہیں کر سکتے تھے so یہ ہم پورا ایک سسٹم بنانے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ دیسمبر میں کمپلیٹ ہوگا everything the eleven departments we have آپ نے کوئی بچہ ڈھونڈنا ہے آپ نے کوئی تیچر ڈھونڈنا ہے آپ نے کوئی سکول ڈھونڈنا ہے آپ نے جو چیز کرنی ہے it'll be on your phone it'll be on your phone you want to find anything about education department or education in Punjab it'll be on your phone so انشاءاللہ کیونکہ دیکھیں پہلے فیصلے کس طرح ہو رہے تھے پرانسس صاحب without data اچھا یہ بنا دیا غلطی ہوگی چھوڑو کئی اور چلے جب تک data نہیں ہوگا آپ صحیح فیصلے کیسے کر سکتے you have to have evidence to make the right decisions یہ ہم نے ایک میل پروگرم شروع کیا آخری چیز ہے یہ i think second last year last سب میل پروگرم بچوں کے لیے بہت ایکسپینسیو ہے نیچے بل لکھا ہے میریو چیفنس صاحب کی بھی اس پر بات چیت ہوئی تھی ساری ڈسٹرکس کو دیں 1 through 5 it's 42 billion rupees a year اگر ہم 10 سب سے جو weak districts ہیں ان کو دیں تو still it's 12 12 billion ہم نے لاہور میں جگہ شروع کیا ہمارے ساتھ public private partnership میں آئے ہیں we're giving to about 22,000 children right now and we're hoping ہم نے کچھ لوگوں کو involve کیا ہے جس کے ساتھ ہم CSR ان کی استعمال کر کے بڑی companies کو استعمال کر کے we're going to move forward with this انشاءاللہ کیونکہ we have to do this جو جو آپ نے ستنڈنگ کی بات کی تھی بالکل وہ صحیح بات تھی کیونکہ میں تو پچھلے پانچ سال جب اپوزشن بات تبی جب کیمپس لگاتا تھا تا میڈکل کیمپس ابھی بھی آپ جائیں گورنمنٹ سکول کے اندر یا سکول کے اندر وہ بچہ کہتا ہے میں آٹھویں گراد کا وہ لگتا ہے چھتی کریڈ کا بچہ ہے جو چھتی کریڈ کا ہے وہ لگتا ہے چھتی کریڈ کا بچہ ہے so the growth has just been horrendous in that thing this nation reform sir ہم بہت زیادہ opposition within the government کے بعد یہ لے کر آ رہے ہیں ایک پرائیوٹ سکول کی کیونکہ آپ کو بھی بڑی چیزیں آتی ہیں مجھے پتا ہے لوگ بھیجتے ہیں regarding the fee increases in everything تو ہم یہ ایک چیز بنانے جا رہے ہیں ایک آثورٹی پرائیوٹ سکول کا یہ ایکٹ آپ سوچیں 1984 سے اپ ڈیٹ نہیں کیا کسی نے بھی the last time it was made was 1984 and nobody has updated it so اب ہم نے جا کے 2020 کا ہم نے 19 رہ شروع کیا plus we're working on we did the bill on corporate punishment in schools so this is the last thing I think it is the last thing now first school launched in the world جو مجھے بتایا گیا پہلے میں سمارے تھا پاکستان کے اندر but in the world a transgender school I think میں سمجھتا ہوں these are our people we have to take care of them we have to educate them and if they don't want like the whole education thing we can teach them skills we can do something on them تو ہمارے جو ساؤت کے سیکٹری ہیں and he is the one who initiated this میں چاہتا ہوں کہ ہر دیویجنل ہیڈکورٹر کے اندر ہم ایک سکول بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی سب سے پہلا یہ ہم نے ملتان میں بنایا ہم نے خود ان کو یونیفارم دیئے کتابیں دیئے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ دیئے ہیں ان کو بڑا کبنس کرنا پڑا کیونکہ آپ ان کو عام سکول میں نہیں بھیج سکتے ہیں کیونکہ بچے بڑی سخت باتیں کئی دفعہ کیا جاتے ہیں اور اس وجہ سے یہ بھاگ جائیں گے سکول سے نہیں تو ہم نے ان کے لیے جگہ الگ بنائی ہے اور ہم نے ان کے لیے جگہ پڑا کیا سکتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جگہ پڑا کیا سکتے ہیں اور ہم نے ان کے لیے جگہ چاہ رہا تھا کہ ایک منٹ میں اپنی ٹیم جو ہے ہماری جس نے اتنی منت کی میں کچھ نہیں کر سکتا ہے ٹیم کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے سکٹری سکولز غلام فرید صاحب آجائے اوپر اور سر یہ پی ٹی پی ایم آئی ایو ڈاکٹر سوہیل صاحب ایمر صاحب ہماری ٹیم تو ساری یہاں بیٹھی بھی ہے مگر دیزہ دے مین کاریکٹرز جنہوں نے ملکے یہ سب کیا پلیز گب دیم اپنی بگر اپلاوز ٹیم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا فائنلی تین سال میں ہمارے باس دی بھی اپنی بیٹ ٹیم ناؤ اور گبن صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں یہاں جگہ بھی دی سب کچھ کرنے کا موو کر کے میں سارے اپنے پارلمنٹیرینز کیابنٹ کا شکریہ عدا کرنا چاہتا ہوں آنے پہ thank you very much sir پاکستان زندہ بات